کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم کو ویلکم کہیں گے تاکہ وہ آ کے خدا کی خدمت کو انجام دے حلیلویہ حلیلویہ سستی کافی حد تک چھا چکی ہے اور اب ایک گھنٹہ اور ہے ہمارے پاس جس میں ہم کلام کو سیکھیں گے آمین 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 یہاں سے آمین ہے ایتر والے انتظار کر رہے ہیں کہ قدم ایسی جائے تر باہر جائیے ہاں جی ایسے ہے ایسے نہیں ہے کوشش کیجئے کہ میرے ساتھ رہیے جتنا آپ میرے ساتھ رہیں گے اتنا ہم جلدی جلدی سیکھ سکیں گے آمین کتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے ذرا اپنا موبائل اوپر کریں کتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے ذرا اوپر کریں اونچا کریں ویسے تو بڑا دکھاتے ہیں ہاں جی ہونے بھی اوخاو نا گٹ اوپر رکھیں اوپر رکھیں کچھ لوگوں کے پاس ہے ان کا جیب میں ہے یا ان کا پرس میں ہے تو جن کا جیب میں یا پرس میں ہے کتن اس کو باہر نہیں نکالنا اور جنہوں نے دکھا دیا ہے اگر آپ اس کو سوچ آف کر دیں تو بڑی سونی لگی کی گل ہاں لیلویا ہاں جی اور کتنے لوگوں کے پاس کتنے لوگوں کے پاس ہے ہونچا کریں کیوں شرماتے ہیں خداوند ان سب کو برکت دے جو لے کے آئے ہیں اور ان کو ڈبل پورشن میں برکت دے اور اکل فہم دانش شکمت دنائی انائت کرے کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلیں تو ان کے پاس ان کا اپنا ہتھیار ہو منگندی لوڑنا پہ پانچ کباریوں کی طرح وہ مانگ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے آئل دے دیں تیل کی ضرورت پڑ گئی انہیں اور تیل جو تھا دوسروں نے نہیں دیا تھا کیونکہ ان کے پاس اپنا ہی کافی تھا انہ نے آکھا ساڑا گزارا ہو جائے تو بڑی گال لے لیٹس سی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس سے پہلے کے آگے بڑھیں آپ کے جو بھی دہینے ہیں یا بائیں ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اسے بتائیں خدا محبت ہے کیا بتانا ہے تو بتائیں مجھے نہیں بتانا ساتھ والے کو اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور کہیں خدا محبت ہے کہیں کہیں کہہ لیا جی ایک اور کام کریں اب پھر سے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اسے کہیں خدا آپ سے محبت کرتا ہے اچھا یہ چانس اگر میں کسی اور کو دوں کسی اور جگہ پہ یہ ایسا چانس رکھوں تو ہم پہلے جو ہے نا ہاتھ ملانا کیا ہم تو یہ کہیں گے چل پہلے گلے ملنے اب بات چتے نمیہ کو جوردست آنگا سارے سمجھدار ہیں کیا بات ہے جی زبردست خدا محبت ہے اور ساتھ والے کو بتانا ہے کہ خدا آپ سے بتائیں خالد بھائی میں اور آپ دور ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا خدا آپ سے محبت کرتا ہے انوان تھا یہ تھیم تھا ہمارا لیکن میں نے پاسٹر صاحب کو کہا تھا کہ جو خدا تانو دے دے وہ تسی بولنا ہے خدا کی محبت پہ بات کرنا چاہوں گا خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا سب کچھ کریشن کی گئی تو وہ محبت کے ساتھ کی گئی کیسے کی گئی محبت کے ساتھ خدا نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا بنایا پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پانچ میں دن چھٹے دن ساتھ میں دن اور جب اس نے بنا لیا تو ایک دن میں ایک دن ایسا ہے جس میں اس نے کہا بہت اچھا ہے کونسے دن میں کہا تھا کس دن کس دن بنایا تھا چھٹے دن میں خدا نے کس کو بنایا اور کیا کہا اچھا جی ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں اچھا بھی نہیں ہے چھٹے دن اچھا اچھا بچے کھڑے ہوں کے جی بہت اچھا ہے اچھا اچھا ایسا ہے ہم سمینار میں ہیں سمینار کا جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے سکھیں لاسٹ یئر ہم نے کتنے لوگ تھے لاسٹ یئر کون کون تھا لاسٹ یئر ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ انویلی ہم کرتے ہیں اور بہت سے کم لوگ ہیں جو یہ ہاتھ دکھا رہے ہیں وہاں ہوں نا یار کی ہو گئے ہاتھ دکھائیں بھئی کون کون تھا پچھلے سال کوائر تو تھی یہ تو کنفرم ہے ہاں جی جی یہ تیسرا سال ہے جس میں ہم اس سمینار کو کر رہے ہیں اور لاسٹ یئر بھی ہم نے اس کو کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سال بھی اس کو کریں گے اور اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا اس سال بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے سال کے آغاز میں ہمارا موٹیو یہ ہے کہ سال کے آغاز میں یوت جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگے اور پورا سال جو ہے وہ خدا کی منادی یا خدا کی راہ پر چلتی رہے تو بھائی نے بڑی اچھی بات کی کیا کہا تھا آپ نے جی خدا نے کہا اچھا نہیں ہے چھڑو پر آ غلط کر بیٹھا میں ہاں جی اچھا نہیں کہ یہ اچھا اچھا چلیں یہ نکالیں پھر ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اسی ورس میں نکالیں جی اسی چپٹر کو نکالیں اور کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے میں مطلب اس چیز کو جانتا ہوں اگر ہم کنفیوز رہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے جی پہلے باپ کی 27 آیت جو میں نے لکھی ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر ان کو اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے کہا نہیں بھائی ابھی اپنی سٹیٹمنٹ پر رہنا ہے اچھا خدا نے کہا بہت اچھا ہے کیا کہا بہت اچھا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنے لوگوں کو تخلیق کیا اور اسے اتنا اچھا لگا باقی ساری تخلیق بھی اچھی ہے اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے لیکن اس نے کہا اچھا ہے جو چیز بھی تخلیق کی گئی اس کی بار یہی کہا گیا اچھا ہے لیکن جب انسان کو جس کو اس نے اپنی 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 شبی پہ اپنی صورت پہ اپنے جیسا تخلیق کیا اسے اس نے کہا کما لے میبولس بہت عالی یہ تو مجھے بڑا پسند آیا ہے اے نرو ناری والی جڑی کال لے نا کہ اے کلہ ہی رہ گیا اے ذرا پرے کر دو نا تھوڑی دیر لیں خدا کی محبت پہ بات کریں گے سبا اس دفعہ دور بیٹھی ہے ہاں سبا بلیسنگز آئیں خدا نے کہا اچھا ہے اور جب تخلیق کی گئی خدا نے ہر چیز کو بہت اچھا بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے اور انسان کو کمال بنایا ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ رہا آپ دیکھیں ذرا جینیسیز میں آئیں واپس میرے ساتھ آئیں تیسرے باب میں پیدائش تیسرے باب میں جتنے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا اپنی بائبل ضرور کھولیں اور تیسرے باب میں میرے ساتھ چپٹر تھرڈ میں یہاں پہ ہم پندرمی آیت کو دیکھتے ہیں محبت کا اظہار خدا نے ایک اور طرح کیا کیونکہ انسان نے کیا گیا تھا بنایا گیا لیکن خدا کی نافرمانی کر بیٹھا دانستہ یا غیر دانستہ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں یا جیسے آپ کہتے ہیں انسان نے غلطی کی بندے کہن دینے جی بوڑی نے کی تھی تو بوڑی کہن دیئے بندے نے کی تھی ہاں جی لیکن غلطی کس نے کی دونوں نے کی دونوں نے کی لیکن یہ سمسی کا یہاں پہ ہمیں تذکرہ نظر آتا ہے اور خدا کی محبت کا تذکرہ خدا کی محبت ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے پیدائش اس کے تیسرے باپ کی پندرمی آیت اگر کسی نے نکالا ہے تو ذرا اونچی آواز میں کھڑے ہو کر پڑھ دیں جی پھر سے ایک بڑا منصوبہ ایک بڑا منصوبہ محبت کا وہ یہاں پہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو ماسٹر پیس اس نے تخلیق کیا ہے وہ اس سے دور ہو جائے خدا اور اس کو دیکھ لیں رومیو پانچ باب آٹھویں آیت یہ مین ورس ہے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم جب ہم عدن میں جب ہم اوہ بیبیاں ہی گناہگار نے کی ہو گیا بندیاں وال کوئی نہیں جب ہم اے ذرا ایدر والے چوپرین جب ہم ابھی یہ نوٹ کی رہے گا جب ہم گناہگار ہی تھے آج بھی گناہگار ہیں پہلے بھی گناہگار تھے اور کیا ہم نے گناہگار ہی رہنا جب ہم گناہگار ہی تھے تب کیا ہوا تب very good present رہنا یہاں پر ٹھیک ہے بات نہیں کرنی جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ میرے پاس بہت کم ٹائم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی 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 اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سب کو کھانا ملنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی بات ہے مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کھانا کوئی بات نہیں یہ یہ ایک ہی سلائٹ تھی ایسی یہاں جی باقی ٹھیک ہے قدا نے پھر محبت کا اظہار یہ سایہ اس کے انچاس باب میں کیا اور یہاں پہ لکھا ہے کیا لکھا ہے زرہ سارے سب کو نظر آرہا سارے یک زبان ہو کر زرہ انچی آواز میں ساتھ میں آس پڑوس کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں نے یہ پڑھا ہے جی وان ٹو ٹری دیکھ میں نے تیری صورت آج کل نا ہم بہت سے ٹیٹوز بنواتے ہیں ایس ایم ہاں جی وہ چھے دیل بڑھی آن دا ہاں جی ایم ایم وہ پتہ نہیں کون کون سا ٹیٹو ہم نے بنوا لیا ہے اور وہ فرضی محبت کو ہم نے ٹیٹو کروایا ہوا ہے لیکن خدا آپ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھے تو آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ اور اگوں چہرہ جڑاوے نا ہاں جی جی دوسرے پاس سے گیا ہویا ہے اور نوہ کوئی نوہ چہرہ اور جب بھی وہ آپ کو دیکھے مجھے دیکھے گناہ سے بھرا ہوا ایسا چاہتا ہے وہ ہرگز نہیں وہ جی چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرنے والے ہوں جیسی محبت وہ ہم سے کرتا ہے آمین آمین اسی لیے تو خدا نے آپ کا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں پر کھود رکھا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں آمین میں بہت تیز جا رہا ہوں بہت سے پوائنٹ چھوڑ دیئے ہیں اگلی سلائٹ پہ آگیا ہوں اگلی سلائٹ کہتی ہے یہ اس طرح جب میں پانچمی کلاس میں تھا تب ہم اپنے سکول میں اس طرح پڑھتے تھے ہمارا ٹیچر آکے کہتا تھا پڑھو اور ہم کتاب کھولتے تھے جتوں میں کھول گئی بس شروع ہو جانا کسے دی آواز ادھروں آ رہی ایک زبان میں ایک آواز میں انچی آواز میں ہم بہت سے محبت رکھتے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں لیکن ساتھ میں ہم پاس ہم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ٹریننگ ٹرینڈز ہیں وہ چرچ کے اندر آ چکے ہیں موبائل چرچ کے اندر آ چکے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا میں جب پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور لاسٹ یئر بھی میں نے یہ بات کی بہت سے لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں چرچ کے اندر اور ایک بھائی کنوریسیشن کرتے جا رہا تھا کرتے جا رہا تھا انہوں نہیں پتا پادری بیکھن دے آئے انہوں ایس چیز دا چلو چھڑو پر پادری دا ڈر انہوں خدا دا بھی ڈر نہیں آجی وہ پتہ نہیں یہاں پہ بیٹھے کسی کو کر رہا تھا لیکن کر رہا تھا دبا دب میسیج چل رہے تھا آوی رہے تھا جا وی ریسن ہم کس سے محبت کرتے ہیں چرچ کے اندر بیٹھ کے بھی ہمارا دیہان دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے کام کیسے ہیں جی دیکھیں تیز تیز جا رہے ہیں جسم کے کام تو ظاہر ہیں امین اس طرح والے سارے تالیاں بجائیں ان کے لیے آپ رہنے دیں زور سے بجائیں بہت شکریہ تینکیو جسم کے کام تو ظاہر ہیں حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بود پرستی اور یہی دنیا کے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں چرچ کے اندر بیٹھ کے بھی اور چرچ سے آگے چلتے ہیں مکاشوہ مگر مگر اچھا یہ ایڈیٹنگ کرنا جو ہے نا انتہائی غلط ہے لیکن سکھانے کی رو میں میں یہ بات کرنے لگا ہوں سکھانے کی رو میں ٹھیک ہے یہ نا سمجھئے گا پادری صاحب نے ایڈیٹنگ کر دیتی یہ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ نہ اس کلام میں بڑھانا نہ گھٹانا ہاں جی میں یہ نہیں چاہتا لیکن سکھانے کی رو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اس کو میں ایسے پڑھوں گا مگر خدا کو مجھ سے یہ شکایت ہے پڑھیں جی اپنے لیے اپنے لیے بھاس بھاس مگر خدا کو مجھ سے یہ کس کس نے چھوڑ دی سب نے چھوڑ دی ہاں جی ابتدا ہماری سوڈے کے بوتل کی طرح تھی بابتسمہ لیا اور کہا اے دنیا تے اے گئی اے نا ہوں اے اے جی جتا ہوں گا اے ہمسائے جڑے نے نا اے نا کی بوت پرستی تے گئی ختم بہت سے پلانز لیکن خدا کو شکایت ہے کہ ہم نے پہلے سی محبت پہلا سا پیار جیسا ہم خدا سے کرتے تھے اب وہ چھوڑ کے ہم نے دنیا سے شروع کر دیا ہاں جی موبائل سے شروع کر دیا فیس بک سے ٹویٹر انسٹا ووٹس ایپ اور بہت سے لنکڈین بہت سے ایپس ہیں جن کو خصوصی طور پر ہم پسند کرتے ہیں ٹک ٹاک ایسی چیزوں سے ہم نے پیار لگا لیا خدا کو شکایت ہے کہ ہم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے سب کے پاس ہے سب کے پاس ہے پڑے نا بھئی مسکراتے چیروں کے ساتھ ہنجی یہ پھول اور تفہے آپ کے ساتھ جائیں گے گوھر سے سنیے پس جہالت کے وقتوں سے اچھا یہ جہالت کے وقت کون سے ہے میں چاہ رہا ہوں ختم ہو جائے آپ لوگ کی سرویس اتنی اچھی ہے کہ مجھے مزا آ رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم ایک گھنٹے پہ چلے جائیں اور وہ جو کچھ پکا ہے کچھ در پہلے سمیل بڑی اچھی آ رہی تھی اور کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے موں میں پانی بھی آ رہا تھا اور کچھ نے آہا جی بھوک لگی ہے ہاں جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھوکے ہیں اور انہوں نے شاید روزہ رکھا ہوا تھا یہ سوچ کے آئے تھے کہ ایتھو ہی ملنا ہے آج ایتھو ہی کھا کے جانا جی جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے جہالت کے وقت کون سے ہے وہی کام جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہی کام جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کام جو ہم پچھلے وقتوں میں کرتے آئے ہیں اور کنٹینیوسلی اس کو کرتے جا رہے ہیں اس کا ہم پیچھا نہیں چھوڑ رہے خدا یہ چاہتا ہے کہ جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب this is the day this is the time یہی وقت ہے سب آدمی سب بھلے وہ کسی رنگ و نسل سے ہے کسی قبیلے سے ہے کسی بھی فرکے سے ہے کسی بھی قوم سے ہے خدا یہ چاہتا ہے اب سب آدمی ہر جگہ توبہ کریں کیا کریں توبہ توبہ نہ کریں ہاں جی کیا کریں کئی دفعہ ہی توبہ توبہ کراہ بھی دینے پتہ نہیں کتی کتی توبہ توبہ کراہ چھڑیا سی سب آدمی ہر جگہ کیا کریں توبہ کریں خدا کو شکایت ہے اور خدا تحمل کر کے ہر ایک کا انتظار کرتا ہے خدا تحمل کر کے سب کا انتظار کرتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت کسی کی ہلاکت آج یہ وقت ہے اگر خدا نے آپ کو یہ موقع بخشا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں آئے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ توبہ کریں خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کو حاصل کریں اگر آپ منسٹری میں ہیں اور آپ کا کام رک چکا ہے آپ بیک سلائیڈ ہو چکے ہیں آپ نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے جو خدا نے آپ کو انائت کیا ہے تو آج موقع ہے آپ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کریں آج پھر سے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس خدا کو اپنا دل دیں آئے اپنی آنکھیں بند کر لیجیگا ہیلیلوئیہ اگر آپ چاہتے ہیں آج یسو مسیح کو اپنا دل دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو منسٹری کرتے ہیں وہ جو چھوٹ گئی ہے آپ سے وہ دوبارہ سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہوگا آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اگر آپ سچے دل سے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو خدا یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں پاسٹر آشیر کو بھی بلائیے گا خدا یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے بلائیے